اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں یاسر خان آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں مارا شو جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ ناظرین اس پروگرام میں ہم موجودہ ٹاپکس برننگ ٹاپکس اور اسلامی تعلیمات کو آمنے سامنے فیس ٹو فیس لاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں زید پٹیل صاحب جو کہ ایک انٹرنیشنل اوریٹر اور سپیکر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ہمارے ایویلویشن میں جو ٹاپکس سب سے اوپر تھے اور جس ٹاپک کے بارے میں سب سے زیادہ لوگ سوال پوچھتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں آج ہم اسی پر ڈسکشن کرنے والے ہیں اور یہ ٹاپک ہے اسلام میں ایک سی زیادہ شادیوں کی اجازت یعنی پولیگیمی زید صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں مردوں کو ایک سی زیادہ شادی کے متعلق کیا سکھایا گیا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اسلام نے مردوں کو شادی کی اجازت دی ہے دو تین یا چار قرآن کی آیت ہے سورہ نسا کی سورہ چار آیت نمبر تین جہاں اللہ تعالی نے فرمایا فَانْكِخُو مَا تَوْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَا نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو مَثْنَا دو دو وَصُلَا سَتْتِينَ تِينَ وَرُبَعَ چار جار فَانْخِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُو لیکن اگر تمہیں در ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤں گے فَوَاخِدَا تو صرف ایک اور قرآن میں اللہ تعالی نے سورہ نسا میں کہا سورہ چار آیت نمبر 129 میں وَلَنْ تَسْتَتِعُ أَنْتَعْدِلُ بَيْنَ النِّسَا وَلَوْ حَرَسْتُمْ تم بہت چاہو تو بھی عورتوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر پاؤں گے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوحَ کَلْمُولَقَهُ لیکن ایک کی طرف ٹوٹلی مائل نہ ہو جاؤ دوسرے کو جیسے لٹکا ہوا چھوڑ کر اس آیت سے مفسرین نے یہ سمجھایا ہے کہ جو چیزیں ظاہر ہیں جیسے ٹائم یا فینینس اخراجات کے تعلق سے ان چیزوں میں ضروری ہے کہ ایک شخص اپنی بیویوں میں انصاف کرے لیکن جو دل کے جذبات ہے اس میں شاید کو انسان نہیں کر سکتا اور وہ اللہ تعالی نے لازم بھی نہیں کیا سنان ترمیدی میں صحیح حدیث ہے بلکہ ایک وارننگ ہے جہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس دو بیویاں ہے فلم یادل بینہما اور وہ ان دونوں کے بیچ انصاف نہیں کرتا جاء یوم القیامہ وشقہ ساقتن وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کی باڈی آدھی ٹیڑی ہوگی یہ اس کی سزا ہوگی آخرت میں کیونکہ اس کے پاس دو بیویاں تھی اس نے دونوں میں انصاف نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن اس دن جو پچاس ہزار سال کا دن ہے قیامت کا دن اس کی باڈی ٹیڑی ہوگی یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے اپنی بیویوں کے بیچ انصاف کیوں نہیں کیا زی صاحب جو دوسرا سوال میرا اٹھتا ہے اسی سے وہ یہ ہے کہ پولیگیمی یعنی ایک سے زائد شادیوں کی اجازت یا پھر یہ سسٹم کیوں شروع ہوا اسلام میں دیکھیں اس میں ایک بہت اہم بات ہے کہ اسلام نے شروع نہیں کیا بلکہ یہ سسٹم یومن سیویلائزیشن میں کومن تھا کومنلی پریکٹس تھا بلکہ آپ کو کئی ریلیجیس کتابوں میں بھی اس کی ایویڈنسز ملے گی آپ دیکھیں گے پری اسلامی آریبیا میں بلکہ لیمیٹیشنز بھی نہیں تھے بلکہ اسلام نے رسٹرکٹ کیا اور ریگولیٹ کیا آپ دیکھیں گے ایرابز میں کومن تھا کہ کسی کی دس بیویا ہے پندرہ بیویا ہے اسلام نے کہا نہیں میکزمم فو وہ بھی اگر انصاف کر پاؤں گے تو تو جیسے مثال کے طور پر آپ کو کرشن بائبل میں بھی کئی انسٹینسز ملیں گے جہاں پر کئی ببلیکل کیاریکٹرز کی مور دن ون وائف ہے ابراہم کی ایک سے زیادہ بیوی تھی سولومن کی تو ہنڈرڈز وائفز تھی اسی طرح آپ کو ہندو سکرپچرز میں بھی ایسے کئی مثالیں ملے گی کہ رام جی کے فادر جو دشرت تھے ان کی مور دن ون وائف تھی اور کئی سارے ایسے کیاریکٹرز کرشنہ کی کئی بیویاں تھی تو یہ آپ دیکھیں گے نہ صرف ہسٹوریکلی لیکن ریلیجسلی بھی دوسری جگہوں پر بھی ہے اسلام نے الٹا اسے ریسٹرکٹ کیا کہ میکزمم فو اور اس کے ریگولیشنز لائیں اسلام نے شروع نہیں کیا بلکہ اسلام نے اس کی اجازت دی لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ عورتوں پر ایک طریقے سے ظلم ہے ایک بیوی کے ہوتے ہوئے آپ دوسری بیوی لائیں گھر میں تو اس کے حقوق میں کچھ نائنصافی نہیں ہوگی جیسے کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی بتایا کہ کسی بھی ایشو میں جب ہمیں یہ بات کنفرمڈ پتا چل جائے کہ یہ بات اوپر والے کی طرف سے ہے تو وہ بات چاہے ہمارا علم چاہے ہماری انیلیسز یا انڈرسٹینڈنگ یا وزڈم میں وہ بات آئے یا نہ آئے وہ بات اگر کنفرم ہو جائے کہ اوپر والے کی طرف سے ہے تو وہ صحیح ہی ہے لیکن آئیے ہم ورلی پرسپیکٹو سے اسے انیلائز کریں میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ چیز جسے لوگ الٹا پرابلم سمجھتے ہیں یہ کئی سارے ورلڈ کے پرابلمز کا سلیوشن ہے جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلا پرابلم جو اب ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے دہ پرابلم آف ویڈوز اینڈ ڈیووزیز متلقائیں اور ویڈواؤں کا جو پرابلم ہے کیا آپ کو پتا ہے 2011 کی سینسز کے مطابق انڈیا میں ٹوٹلی کتنی ویڈوز اینڈ ڈیووزیز ہیں ایک فگر اگر آپ imagine کریں according to the 2011 سینسز انڈیا میں چار کروڑ 81 لاک almost 4 کروڑ 81 لاک ویڈوز اینڈ ڈیووزیز ہیں اس میں اگر آپ اب آف 60 کی عورتوں کو چھوڑ دیں جو تقریبا 41 لاکس ہے تو بھی 4 کروڑ 40 لاک اگر اور فیکٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو کم سے کم 3 سے 4 کروڑ ویڈوز اینڈ ڈیووزیز ہیں اب ہمارے ہاں ہم تو جانتے ہیں جب ہم اسی سوسائیٹی میں رہتے ہیں اور سوسائیٹی میں رہنے والا انسان تو خود دیکھتا ہے absorb کرتا ہے کہ کئی ساری کواری لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی اب جس سوسائیٹی کے اندر کواری لڑکیوں کے فادرز اپنی بچی کے رشتوں کے لئے پریشان ہوتے ہیں اس سوسائیٹی میں اگر کسی کے ہزبن کی دیت ہو جائے بچہ ہے یا مان لیجیے کسی کو اس کے ہزبن ڈیواز دے دے تو ایسی لڑکیوں کے تعلق سے سوسائیٹی میں تو یہی انڈرسٹیننگ ہے کہ اب تو اس کی زندگی اجڑ گئی اس کے ہزبن نے اس کو ڈیواز دے دیا یا اس کے ہزبن کا انتقال ہو گیا اب اسے اکیلی ہی اپنی زندگی گزارنی ہوگی یہی انڈرسٹیننگ آم طور پر ہے with exceptions تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم آف پولیگمی سٹارٹ ہو جائے with some exceptions سیس صاحب آپ نے جو ویڈوز اور یہ ڈیوازیز کی جو پرابلم بتائی تو پولیگمی کس طرح سے اس کا solution ہو سکتا ہے دیکھئے نیچرل بات ہے کہ اگر ایک شخص کے لئے یہ جائز بتا دیا جائے جیسے ہماری سوسائیٹی میں بہت سارے لوگ اسے ناجائز سمجھتے ہیں اسے غلط سمجھتے ہیں اگر permit کر دیا جائے اور اگر مرد restrictions اور regulations کے ساتھ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں جس میں وہ حقوق دیں گے rights ادا کریں گے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو لڑکیوں کی شادیوں کے تعلق سے ماباپ پریشان ہوتے ہیں ان کی شادیاں بہت آسانی سے ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ ساری ویڈوز اور ڈیوازیز جنہیں اپنی زندگی اکیلے بتانا پڑتا ہے وہ ویڈوز اور ڈیوازیز کو بھی life partner مل جائے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کی تعداد تو limited ہے اگر مردوں کو اجازت دی جاتی ہے تو کہاں سے وہ عورتیں آئے گی سب سے پہلے یہ تین سے چار کروڑ عورتوں کی شادیاں ہو جائے گی اور وہ ایک settled زندگی بتا پائیں گی جب میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ فلان ویڈو ہو گئی ہے ان کے لئے کچھ فنڈ جمع کرو ان کا خیال رکھنے کے لئے تو ایک natural fund system ہے اس کے husband اس پر spend کریں گے اس کے husband جو اس سے marriage کریں گے وہ اس پر spend کریں گے society میں اس عورت کے لئے چندہ اکھٹا نہیں کرنا پڑے گا اسی طرح آپ دیکھئے in comparison ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے instances آپ کو ملیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر جعفر رضیلان شہید ہوئے ان کی وائف اسمار رضیلانہ اب وہ بیوہ بن گئی ہیں ان کے husband کا انتقال ہوا ہے عدد کا پیریڈ ہے ویٹنگ پیریڈ چار مہینے دس دن کا چار مہینے دس دن گزرتے ہیں اور ختم ہوتے ہی ان کے سامنے تین پروپوزز ہیں انہیں یہ سوچنا پڑھ رہا ہے کہ میں ان سے نکاح کروں یا ان سے کروں یا ان سے کروں فاطمہ بنت خیص رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو ڈیواز دے دیا طلاق آج بھی ہوتا ہے جب ان کے شوہر نے ڈیواز دیا یہاں پہ عدد کا پیریڈ ختم ہوا اور ان کے سامنے تین پروپوزز تھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے نکاح کروں یا ان سے کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہیں وہ تیسرے سے کریں آپ کو اس زمانے کے کوئی ایسے فادر نہیں ملیں گے جو اپنی بیٹی کے شادی کے تعلق سے پریشان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آج بھی ہو سکتی کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور ویٹنگ پیریڈ ختم ہوتی اس کے پاس پروپوزلز ہو لائن سے اور وہ سیلیکٹ کرے یہ بہت ایزی سیناریو ہے اسی لئے تھا کہ شادیاں ہو سکتی مطلب یہ ایک سلیوشن ہے ایک بہت ہی نیچرل سلیوشن ہے اتنے بڑے پرابلم کا زیر صاحب آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری پرابلمز ہیں دیکھتے ہیں جن کا سلیوشن جو ہے پولیگیمی ہو سکتا ہے تو میں ضرور جانا چاہوں گا کہ وہ کونسی پرابلمز ہیں جیسے مثال کے طور پر ڈاوری کا پرابلم یہ تو ڈاوری کا پرابلم تب تو اسے چار جگہ سے ڈاوری ملے گی نہیں میں ایک آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں اب جیسے دیکھیں یہ کپ ہے مان لیجے کہ اگر اس کپ کا ڈیمانڈ بہت بڑھے آئے بہت سارا ڈیمانڈ ہو سپلائے نہ بڑھے تو کیا ہوگا اس کی قیمت بڑھ جائے گی اس کی قیمت بڑھے آئے گی اب ذرا امیجن کریے کہ جتنی عورتیں ہیں اتنی ہی ہیں لیکن اگر ڈیمانڈ بڑھ گیا ڈیمانڈ بڑھنے سے وہ بیوائیں متلقائیں ان کی شادیاں ہو گئی وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب ڈیمانڈ بڑھ گیا ہے تو اس رول کو اگر ہم وہاں اپلائے کرتے ہیں سپلائے تو نہیں بڑھ رہا ہے ڈیمانڈ بڑھ گیا تو کیا ہونا چاہیے تو لوگ کم سے کم جہز میں یا بغیر جہز کے راضی ہو جائیں گی شادی کریں not only that صرف کم سے کم جہز نہیں بلکہ جو اسلامی سسٹم ہے مہر کا قرآن کے آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر چار آیت نمبر چار جہاں اللہ تعالی نے فرمایا جب نکاح کرو عورتوں سے تو انہیں ایک اچھا سا گفت دو اچھے طریقے سے یہ بہت ہی مددار ٹاپک چھڑ چکا ہے بس تھوڑا سا ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر اس پر تفصیلی گفت دو کرتے ہیں ناظرین وقت ہے ایک وقفے کا اور کہیں مجھا ہی ہے کیونکہ ابھی بہت زیادہ تفصیل میں ہم اس پر بات کرنے والے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وقفے کے بعد آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے فیس ٹو فیس میں زیر صاحب ہم بات کر رہے تھے مہر کی جو کہ ایک حق ہے قورت کا جس کی شادی ہوئی ہے آپ مجھے اس کے مطالق اور زیادہ تفصیل سے بتائیے دیکھئے ایک گراس روٹ ریالیٹی ہے کہ ہم جو انڈیا کے اندر رہنے والے اسلامی سپیکرز ہیں ہمیں ٹائم ٹو ٹائم لیکچرز دینے پڑتے ہیں کہ دہیج مت مانگو دہیج مانگنا غلط ہے دہیج مانگنا ایک دینی طور پر بھی غلط ہے انڈیا کے کانونوں کے طور پر بھی غلط ہے لیکن یہ لیکچر جو دہیج کے مطالق ہے یہ ہمارے اسلامی کاؤنٹر پارٹس جو اسلامی سپیکرز ہیں میڈل اس میں انہیں نہیں دینا بڑھتا وہ لوگ اسلامی لیکچرز دیتے ہیں کہ بہت زیادہ مہر مت مانگو کیونکہ وہاں پہ کلچر اپوزٹ ہے کہ مہر میں ایک لڑکی کا فادر کہہ رہا ہے کہ تمہیں میری بچی سے شادی کرنی ہے پچاس لاکھ دوں گے تو میں شادی کراؤں گا ایک کروڑ دوں گے تو شادی کراؤں گا تو وہاں کے اسلامی سپیکرز یہ لیکچرز دیتے ہیں بہت زیادہ مہر مت مانگو میکٹ سمپل میکٹ ایزی لیکن یہاں پہ ہم لوگ وہ لیکچرز دینا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ مہر تو ایک نیم سے ایک رسمی فگر ہو جاتا ہے 151 روپیز یا 786 روپیز لیکن اگر جو چیز اللہ تعالیٰ نے شریعت میں رکھی ہے کہاں اللہ کے لاؤں میں ہے اگر وہ چیز اپلائی کی جاتی اور مردوں کو ریسٹرکشنز اور ریگولیشنز کے ساتھ اجازت دی جاتی کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں تو یہ پرابلم نیچرل ہی سول ہو جاتا اور دہیج کتنا سیویر ایشو ہے کہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا انڈین نیشنل کرائیم ریکارڈز بیورو کی ریپورٹ کے مطابق سن 2010 کی ریپورٹ میں 8391 عورتوں کو دہیج کی وجہ سے جلا کر مارا گیا یعنی کہ اگر آپ کیلکیلیٹ کریں گے ہر ڈیڑھ گھنٹے میں وان این اہاف آر میں ایک عورت کو جلا کر مارا جا رہا تھا دہیج کی وجہ سے ای دنک فگر تو اس سے کہیں زیادہ ہے آپ اگر گوھر کریں کتنے سارے ایسے داماد ہوتے ہیں جو ایک بار دہیج مانگتے ہیں اور دہیج ایک بار شادی کے ٹائم پر ان کو مل جاتا ہے اس کے بعد وہ سیٹسفائے ہو جاتے ہیں کار چاہیے فنیچر چاہیے سکوٹر چاہیے فلا چیزیں چاہیے وہ سب مل گیا ایک بار ہو کے سیٹسفائے ہو گئے لیکن کتنے سارے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار لے کر خوش نہیں ہوتے ہیں سیٹسفائے نہیں ہو جاتے ہیں ان کا ڈیماند ہوتا ہے شادی کے بعد بھی مطلب پھر ایک بار مانگیں گے اور پھر مانگیں گے بار بار مانگیں گے اور جو ان کے سسر ہوں جو دیتے رہے ہیں لڑکی کے فادر جو دیتا رہے ہیں تو وہ داماد کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ تھوڑی جلا کر مارے گا کون جلا کر مارتا ہے آپ دیکھئے کہ کوئی ایسا ہے جس کو مانگنے کے بعد ملا نہیں مانگا ملا نہیں تو وہ تانے دیتا ہے وہ عورت کا جینا مشکل کر دیتا ہے اسے فیس کر کر کے اسے زلط اور رسوائی کا سامنا کر کے اس عورت کو جینا پڑتا ہے زندگی اس کی ایسی کٹ جائے لیکن کچھ ایسے ریڈیکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو جلا کر مار دیتے ہیں تاکہ کوئی اور بیوی آئے یہ ایک چھوٹا سا انڈکیشن ہے لیکن کم سے کام ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اور 1961 سے جو ڈاوری پروہیبیشن ایک چل رہا ہے لیکن ایک نیچرل سسٹم ہے جس کے اندر ڈاوری ایک نیچرل موت مر جائے گی اور وہ ہے پولیگمی کا سسٹم بلکہ اس کے اندر عورتوں کا ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے سلیوشن یہ ہوگا کہ اُلٹا مہر کا سسٹم انڈین سوسائیٹی میں بھی زیادہ دکھا جانے لگے گا زی صاحب یہ آپ نے ایک نیا اینگل دیا ہے ناصرین میری سوچ کو جو میں سوچتا تھا پولیگمی کے بارے میں زی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اور بھی بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر یہ اس کا سلوشن ہو سکتا ہے تو میں جانا جاؤں گا وہ اور مسئلے کیا ہیں ایک تو یہ ہو گیا چلیے ڈاوری کا سسٹم ان اس کے بعد جی ہم نے ایک پرابلم دیکھا ویڈوزن ڈیووسیز کا ایک پرابلم ڈاوری کے مطالق دیکھا اب اگر ہم گوھر کریں کہ ایک بچی پیدا ہوتی ہے نارملی جو کنٹری میں ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ فادر کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ اتنا اتنا مجھے سٹینڈرڈ کی مطابق دینے ہے اس کی شادی کرانے کے لیے دو بچیاں پیدا ہو گئی اور فادر اس طرح سے گنتا ہے مان لیجیے کہ کچھ کیسز میں تین بچی پیدا ہو گئی یا کچھ فادرز ہوتے ہیں جو تین تک بھی نہیں اس سے پہلے ہی وہ اس لاؤس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے کہ کیا کرتے ہیں لوگ ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں لوگ اس پرابلم سے بچنے کے لیے ڈاوری کے پرابلم سے بچنے کے لیے کیا سلیوشن ہوں گا پورا نظامانے میں جس طرح سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا آج کے ٹائم پر فیمل فوٹسائٹ ہے بلکل لیکن چونکہ فیمل فوٹسائٹ پر کافی روک لگائی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے حکومت کی طرف سے تو میرے خیال سے اس کی شرح میں تو ضرور کمی آئی ہو دیکھیں یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیمل فوٹسائٹ کے اندر جو روک لگی ہوئی ہے لیکن جب ایک نیچرل ٹرینڈ اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے تو لوگ بہاو کے ساتھ بہتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں ڈاوری کے تو وہ اپنے طرف سے کیا سیلیوشن نکالتے ہیں اس کا ایک انڈیکیشن پھر سے آپ نیشنل جو ہمارے پاپیولیشن کے جو فگرز ہیں 2011 کے اس کے مطابق انڈیا میں ہر ایک ہزار مردوں کے لیے نائن فورٹی عورتیں ہیں لیکن جب ہم چائل سیکس ریشیو دیکھتے ہیں یعنی کہ چھ سال کے لڑکے اور لڑکیاں دیکھتے ہیں تو ہر ایک ہزار لڑکوں کے لیے ناؤسو چودہ لڑکیاں ہیں نائن ہنڈرڈ این فورٹین کچھ ایٹی فور لڑکیاں کم ہیں ایٹی سکس ایٹی سکس کم ہیں لڑکیاں فور ایوری تھاؤزن کم ہیں بلکہ صرف ایٹی سکس نہیں اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ دوسری کنٹریز جن میں فیمیل انفینٹسائیڈ اور فیٹسائیڈ نہیں چلتا ہے تو وہ کنٹریز میں جیسے امریکا میں ہر ایک ہزار لڑکوں کے لیے ایک ہزار پچاس لڑکیاں ہیں تو وہ پچاس اوپر کی تو نہیں ہے بلکہ ایٹی سکس اور مائنس ہے وہ کیسے اوپر ہے جیسے آپ جنرل ٹرینڈ دیکھیں گے یوروپ میں رشیا میں کئی جگہوں پر جو یہاں پر نارمل ٹرینڈ ہے کہ ہر ایک ہزار لڑکوں کے لیے ون تھاؤزن ففٹی سے لے کے گیارہ سو تک لڑکیاں ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہے یہ نارمل ٹرینڈ ہے جی کیونکہ ہم ایوان تھائیلینڈ کے بارے میں سنایا کہ ٹپل اور ڈبل میں ہے یہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو نارمل ٹرینڈ ہے اس کو توڑ کر لڑکیوں کی پوپولیشن کم ہے جو ایک کانٹردکشن ہے یعنی کہ اتنی سارے لڑکیاں جن کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا گیا فیمیل فیٹیسائیڈ کے ذریعہ اور کئی ساری اور چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پر ریجسٹرار جنرل آف انڈیا کی ریپورٹ ہے جو لینڈسٹ میکزین میں پبلش ہوئی تھی اتنی شاکنگ ریپورٹ ہے کہ پڑ کر ایک انسان جس کے دل میں جذبات ہو وہ چین سے نہیں رہ سکتا اس ریپورٹ میں آیا تھا کہ کنٹری میں بچیوں کے تعلق سے جب دیکھا گیا کہ کتنی بچیاں ہیں کتنی بی بی گرلز ہیں جو نیمونیا سے مرتی ہیں تو ایک لڑکا نیمونیا سے مرتا ہے تو اس کے کمپیرزن میں کتنی لڑکیاں ہیں جو نیمونیا سے مرتی ہیں پایا گیا کہ فائیو لڑکیاں ہیں ایک لڑکا دائریہ سے مرتا ہے تو کتنی لڑکیاں دائریہ سے مرتی ہیں پانچ لڑکیاں اور وہ ریپورٹ کے اندار منچند ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ اپنی چھوٹی سی بیبی کو بچی کو گیلے ٹاول میں لپیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے نیمونیا ہو جائے جب نیمونیا ہو جائے اور اس کی دیتھ ہو جائے اس وجہ سے تو قوز آف دیتھ سرٹیفکٹ میں آئے گا اس کے اندر نیمونیا لکھا جائے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کیا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس زمانے میں لوگ جیسے آپ نے بتایا کہ زندہ دفن کیا کرتے تھے آج اگر کوئی زندہ دفن کرے گا تو پولیس کیس ہو جائے گا لیکن آج لوگ اس طرح کی چیزیں ایک اور چیز ہے یونی سیف کی ایک رپورٹ ہے جس کے اندر آتا ہے کہ فیمیل انفنٹ موٹالٹی ریٹ لڑکوں سے 40% زیادہ ہے وہ کیوں زیادہ ہے اسے کہتے ہیں نگلیجنٹ خومی سائیڈ لڑکا بیمار ہوا اس کو برابر سے دوا دی جائے اس کا برابر سے خیال رکھا جائے جلدی ریکاور ہو جائے اسی طرح اس کی اسی کی بچی بیمار پڑی تو اس کو نہیں دیا جائے گا مطلب باقیدہ پلاننگ کر کے نہیں لیکن ایک ایک نگلیجنز کے ساتھ یہ بھی ایک چیز ہے یعنی الگ الگ وجوہات کے وجہ سے فائنل ریزلٹ کیا ہے کہ ہر ایک ہزار لڑکوں کے لیے 914 گرلز ہیں اب امیجن کریے کہ جو سسٹم ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ پولیگمی کو اگر لیگلائز کیا جائے جنرلی اور نا صرف لیگلی بلکہ لوگوں کے minds اور کلچرل پسیشنز میں بھی تو پھر نمبر ون تو ہم نے دیکھا ویڈوز ان ڈیووسیز کا پروبم سول ہو جائے گا ڈاوری کی نیچرل دیتھ ہو جائے گی ڈاوری کا سسٹم نیچرل ہی ختم ہو جائے گا اور پھر بچی پیدا ہو رہی ہے تو باپ کو کوئی تنشن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دہج نہیں دینا ہے اسے دہج کا سسٹم ختم ہو گیا اور دہج کا سسٹم ختم ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ فادر کو کوئی تنشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ خوش ہو گا الٹا الٹا بوائی پیدا ہو رہا ہے لڑکا پیدا ہو رہا ہے تو وہ لڑکے کو مہر دینا ہوگا تو فادر کو شاید تو کہیں یہ چیز ایک اپوزٹ ٹائپ کا ایک اپوزٹ ٹائپ میں تو نہیں بن جائے گی کہ لڑکوں کے پیدا ہونے پر لوگ پرشاند ہونے لگیں نہیں کیونکہ لڑکا خود سٹرانگر ہوتا ہے وہ جا کر اپنا کما سکتا ہے وہ کما کر کے دے دے گا اپنا مہر لیکن لڑکی کے تعلق سے جو پروبلمز ہو رہے تھے وہ ہونا بند ہو جائیں گے بلکل نیچرل سلیوشن ہے یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ تین الگ الگ پروبلمز کا سلیوشن ہے بلکہ تین ہی نہیں میں اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس پر بھی ایک بار یہ جانا چاہوں گا کہ کیا جو آج کی سوائیٹی ہے کہ ہاں ہم ڈاوری کے فیور میں ہیں یا تو کوئی کہے کہ بچیوں کو جو مارا جا رہا ہے جو چل رہا ہے ٹرینڈ بلکہ بڑھتا جا رہا ہے یا تو کوئی کہے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے یا تو کوئی کہے کہ ہاں ویڈوز اور ڈیوووسیز کو اکیلی ہی اپنی زندگی بتانے دو بلکہ اگر کوئی عورت بھی سوچے کہ آج وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے حزبن اور ایک شادی نہ کریں لیکن اگر وہ انصاف کر سکتے ہیں اور وہ اگر کرتے ہیں تو کل یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خود وہ عورت وہ چار کروڑ ایٹی ون لاک عورتوں میں سے بن سکتی ہے جس کے حزبن کا انتقال ہو گیا یا جس کے حزبن نے اسے دیواز دے دیا تو یہ ایک سلیوشن ہے یا تو کوئی کہے کہ ہاں یہ جو چل رہا ہے ٹھیک ہے یا تو کہے کہ نہیں یہ سالف کرنا ہے تو کیا نیچرل سلیوشن ہو سکتا ہے بلکہ اس طرح کے اور بھی پرابلمز ہیں جو گوڑ کرنے والے گوڑ کر سکتے ہیں لیکن اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارا کرییٹر بیٹر جانتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے ہماری تنکنگ اسی طرح سے ایوالو ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم اس پر ٹرس کریں جو سب کچھ جانتا ہے اور جو بہتر ہے اسے ایکسپ کر لیں زیسا بہت بہت شکریہ آج کے اپیسوڈ میں وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم آگے بھی اس ٹاپک پر بات کریں ناظرین جو باتیں آج ہمارے سامنے آئیں آج کے ڈسکشن میں وہ ہیں ڈیورٹسیز اور ویڈوز کی پرابلم اس کو ہم سالف کر سکتے ہیں اس پولیگیمی کے ذریعے سے اور فیمل فوٹسائیڈ جن بچیوں کو پیٹ میں مار دی جاتا ہے یا بعد میں ان کی اہمیت نہ سمجھ کے انہیں مرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کا سولوشن کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے چھپا ہے جیسا عزیز صاحب کہنا چاہتے ہیں بہت سارے شاکنگ فیکٹ آج ہمارے سامنے آئے اور اس سے بھی زیادہ شاکنگ فیکٹ اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں سلسلہ جاری رہے گا فیس ٹو فیس دیکھتے رہیں السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم